بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حمود السیر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج کا لیگل ایشو یہ ہے کہ جناب لونگ مارچ کے والے سے مختصر سی بات کرتے ہیں کہ لونگ مارچ یہ جب پہنچے گا اسلام آباد کے اندر تو کیا آرمی کو طلب کر رہے ہیں آرمی کا کیا پروگرام ہے اور ہماری وفا کی جو حکومت ہے ظاہر ہے وہ ایک پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے وہ نون لیگ کی حکومت ہے پی ڈی ایم کی جوائنٹ کہہ لیں حکومت ہے تو جو بھی ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے اور پی ٹی آئی ان کے اگینسٹ ایک لونگ مارچ نہیں کر رہی ہے رجیم چینج آپریشن کا تذکرہ کر کے یا پھر جو بھی ان کے چند ایک موقف ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی جو لونگ مارچ کر رہی ہے اب پی ٹی آئی کیا اسلام آباد کے اندر پہنچے گی ادھر فوج طلب فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کا آمنہ سامنہ ہو رہا ہے کیا فوج جو ہے وہ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے ان دو پولیٹیکل میں دو پولیٹیکل پارٹیز کا آپ اس میں ٹکراؤ ہے پولیٹیکل کہہ لیں آپ ان کا آپ اس میں آمنہ سامنہ ہے اب یہ سیاسی جو جنگ ہے اس کے اندر کیا آرمی جو ہے وہ ایک سپیسیفک پارٹی کا حصہ بننے جا رہی ہے کہ آرمی جو ہے پی ٹی کے سامنے آکے کھڑی ہو جائے گی ان کا آپ اس میں کوئی معاملہ ہوگا کوئی پریشانی ہوگی یا فوج کا ایسا کوئی کنسر نہیں ہے اس کے اوپر مختصر سی بات کر لیتے ہیں کہ پلین جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جیسے ہی لونگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر آپ دیکھیں کہ آرمی ہی آرمی ہر طرف ہوگی آرمی کنٹرول کر لے گی اور آرمی کیسے کنٹرول کر لے گی کیا آرمی کو غصہ ہے کہ یہ لونگ مارچ کیوں نکالا جا رہا ہے یا پھر وفاقی حکومت کو غصہ ہے پرائم منیسٹر صاحب کو غصہ ہے وہ آرمی کو طلب کر رہے ہیں طلب کر بھی سکتے ہیں آئینی طور پر قانونی طور پر یا نہیں وائلنس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیا قانونی حصیت کیا ہے اس کے اوپر مختصر سی گفتگو کر لیتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں یا نہیں آرمی کا اپنا ذاتی کو انٹرسٹ نہیں ہوتا آرمی پولیٹکس میں دلچسپی نہیں لیتی آئینی طور پر آرمی کا حدود و قیود کچھ مقررن ہے اس کے اندر ہی آرمی راہ کے کام کرتی ہے سب سے جن میں بیسٹ آپشن جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے آرمی کا کہ آرمی نے پاکستان کی حدود کی حفاظت کرنی ہے حلف لیا ہوتا ہے ہر میمبر نے ہم نے پولیٹکس جو ہے اس سے وائڈ کرنا ہے ہم نے پاکستان کی وفاداری کرنی ہے ہم نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے basic جو مقصد ہوتا ہے نا آرمی کا وہ یہ ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے یہ ایک ادارہ ہے نا پاکستان کا ادارہ ہے اور ادارہ کا specific مقصد یہ ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے دشمن اگر suppose خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دے تو کون آرڈ بنے گا کون روکے گا کون ان کو جواب دے گا وہ ہماری آرمی دے گی یہ ہے بنیادی مقصد آرمی کا لیکن یہاں صرف اتنا مقصد نہیں ہے اس تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ آئینی طور پر تھوڑی سی اس میں مزید اگر یہ تو تھا بیرونی اگر مداخلت ہو باہر سے کوئی بندہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری آرمی جو ہے سی سا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی لیکن اگر پاکستان کے اندر کچھ الاد خراب ہو جائیں اب مثال کے طور پر کسی لاہور کے اندر اب مثال لے لیتے ہیں یا اسلام آباد کے اندر کسی خاص ایریا کے اندر بہت سارا حجوم کٹھا ہو جاتا ہے آٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ساتھ جو قریبی تھانہ ہے اس علاقے کا تھانے سے نفری مقبال لیتے ہیں کتنی نفری ہوگی دس بیس پچاس کتنے آدمی ہو سکتے ہیں میکسیمم تو وہ دس بیس لوگ انسفیشنٹ ہیں کہ وہ بہت سارے حجوم کو کٹھا جو ہو چکا ہے تو اس کو ڈسپرس کر سکیں یا کوئی بھی ایسا illegal ایکٹی کر لیتے ہیں تو پھر قانون کی تو وہ بالا دستی نا نہ رہی کنٹرول نہیں بندہ کر سکتا جو چاہیں کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا جب ایسی سیچویشنرائز کر جائے کہ حجوم بہت زیادہ ہے چند دس بیس سو لوگوں سے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتے تو پھر ان کیس آف ایمرجنسی کیا کیا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 245 کانسٹوٹیشن کا آرٹیکل ہے آئینی یہ میں آپ کو شک بتا رہا ہوں 245 آرٹیکل کہتا ہے کانسٹوٹیشن کا کہ فیڈرل گورنمنٹ پھر بلا سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ جناب نوٹیفکیشن ایشو کر سکتی ہے آرمی کو کہ آرمی اتنی تعداد میں فلان ایریا کے اندر ہمیں آرمی کی ضرورت ہے بھیجی جائے پھر اتنی آرمی آرمی ڈیوٹی ہے نا آرمی کی جس طرح پولیس و فیسر ہیں ان کی کہیں ڈیوٹی لگا دی جائے کہ فلان ایریا کے اندر آپ کی ڈیوٹی ہے تو وہ تو جائیں گے وہ تو ڈیوٹی پاؤنڈ ہے نا تو it doesn't mean کہ آرمی کا ذاتی کلیش ہے آرمی کا ذاتی انٹرسٹ ہے پی ٹی اے کے سامنے آرمی کھڑا ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آرمی کو ایسا نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے آرمی کو طلب کیا جاتا ہے اسلام آباد میں ریڈ زون کے اندر تو آرمی تو اپنی ڈیوٹی باؤنڈ ہے نا آرمی کا ذاتی نہیں ہوگا اس میں کچھ بھی آرمی آئے گی آ کے اس سپیسفک ایریا کا ہولڈ سنبھال لے گی law and order کی situation کو در کنٹرول کر سکتی ہے آرمی یہ possible ہے اور یہ legal ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ بدماشی ہو رہی ہے یا پھر آرمی کا انٹرسٹ ایسا نہیں ہے بلکہ آئین اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو سکتی ہے جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ اس کے پاس یہ اختیار ہے 245 ارٹیکل یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ طلب کر سکتے ہیں situation کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی خاص ایریا کے اندر یہ قانونی طور پر طلب کیا جا سکتا ہے کیا جائے گا یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے الگ ڈیبیٹ ہے کہ کیا بھی جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو آرمی سے ایسا نہیں پولیس کا نام سنے تو انسانوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے آرمی کا سنے تو تشددی ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے مارنا شروع کر دی ایسا نہیں ہے آرمی طلب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وائلنس شروع کر دی گی آرمی کنٹرول سیچویشن کو کنٹرول کرنا ہے کہ کہیں بہت زیادہ اگریشن میں یہ مجموع نہ چلا جائے تو کنٹرول کرنے کے لئے ہوتا ہے وائلنس کرنے کے لئے نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ یہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کہتا ہے کہ اگر آرمی کو طلب کیا جاتا ہے کسی خاص ایریا کے اندر اس ایریا کے اندر جو ڈیل کرتی ہے ہائی کورٹ مثال کے طور پر اسلام آباد آئی کورٹ اگر ریڈ زون میں طلب کیا جاتا ہے آرمی کو تو اسلام آباد آئی کورٹ اس کے اختیارات وہ ختم کر دیا جاتے ہیں اب بندہ ایسا نہیں کہ نوٹیفکیشن جاری ہوئے آرمی کو بندہ اس نوٹیفکیشن کو پکڑے جا کے تو چیلنج کر دے آئی کورٹ کے اندر کے جناب یہ دیکھئے یہ اللیگل یہ غلط ہو گیا یہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انفرینج ہو گئے ہیں ہمارا رائٹ ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں ارز کیا تھا رائٹ آف اسیمبلی ہے رائٹ آف سپیچ رائٹ آف اسوسییشن کہ ہم بول سکتے ہیں ہم کٹھے ہو سکتے ہیں سارے ایک نظریہ کے اوپر تو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ آئینی حق ہے اس کو سسپینڈ کر دیا اب آئینی حق یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ادھر آرمی کو طلب کیا یہ بھی آئینی ہے یہ کون سا غیر آئینی ہے اس کو چیلنج ساتھ ہی کہ نہیں اس ایریا کے اندر اب آپ ذرا ریلیکس کریں تو اس کو اس ایریا کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے چیلنج نہیں کیا جا سکتا جو پینڈنگ پچھلے کیسز آئی کورٹ کے اندر چل رہے ہیں اسی ایریا کے ریلیٹڈ یا کسی بھی تو وہ چلتے رہیں گے ان پر اثر نہیں ہوگا لیکن جب آرمی کو نوٹیفکیشن طلب کر لیا نوٹیفکیشن کے ذریعے آرمی آگئی اس کے بعد پھر یہ پاورز محدود کر دی جاتی ہیں ہائی کورٹ کی اس کو چیلنج نوٹیفکیشن کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور دیگر بھی بندہ کہے کے ریٹ فائل کر دیں فورن اس کے اگینس تو وہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ آئینی طور پر تھوڑا سا اختیار محدود کر دیا جاتا ہے ہائی کورٹ کا بھی جب 245 آرٹیکل میں کونسٹیشن کے آرٹیکل میں آرمی کو طلب کیا جا سکتا ہے میں نہیں ہو آرمی کو طلب کیا جا سکتا ہے یہ پاورز ہوتی ہیں ہمارے جناب پرائم نیسٹر کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ بلا سکتے ہیں امید ہے آپ نے 245 آرٹیکل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اگر چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے شکریہ ڈیو ویڈیو 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 اچھا